باتیں کچھ گیت لے کر حاضر ہوں میں آپ کے دوست نیہا شرما آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمزکار اور کالکرم میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہے وشو نیتردان دیوس اور اس موقع پر ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنی آنکھوں کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو لے کر آپ کتنے سجگ ہیں اور آنکھوں کے اشاروں سے کیا آپ نے کبھی باتیں کی ہیں ساتھی ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ نے نیتردان کیا ہے اس پر ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ نیتردان تو مرتیوں کے پششات ہی کیا جاتا ہے اس لیے یہ کیسے سمبھو ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ نیتردان ایک سنکلپ ہے جو ہم کسی بھی وقت لے سکتے ہیں ہاں یہ دان اوشی مرتیوں کے پششات ہوتا ہے لیکن سنکلپ کبھی بھی لیا جا سکتا ہے اور عام طور پر سبھی ویقتی اس سنکلپ کو جل سے جل لیتے ہیں ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرنے سے ایک دم سے بہت گھٹن ہونے لگتی ہے جس کی جنم سے ہی آنکھیں نہیں ہوتی تو ان کے بارے میں ذرا سوچیں کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے رویندر جین جی کو انہوں نے یاد کیا جو سنگیتکار گیتکار اور گائک ہیں جنہوں نے بچپن سے ہی سورداز جی کی بات پھین ہونے کی ہے اور انہیں سراحہ ہے مالک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے کتھا سنی تھی جس میں ایک پتہ اپنے کشور عمر کے بچے کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہا تھا بچہ کھڑکی کے باہر پیڑ جانورہ کا شادی دیکھ کر خوب خوش ہو رہا تھا تالیہ بجا رہا تھا تو سہیاتری نے کہا کہ اتنا بڑا کشور یہ ساری چیزیں دیکھ کر کیوں اچھل رہا ہے اس سے ساہ نہیں گیا رہا نہیں گیا تو اس نے پوچھا تو پتہ نے کہا کہ اس بچے کو ابھی بھی آنکھیں ملی ہیں آنکھوں کا پرتیار اوپن ہوئے اور وہ پہلی بار یہ ساری چیز نے دیکھ رہا ہے اور ان کی پرسندتہ میں جو سہیاتری ہیں وہ بھی شامل ہو گئے تو اس طرح سے بہت سی باتیں ہمارے ساتھیوں نے لکھ بھیجی ہیں اور ہم آپ کو گیتوں کے ذریعے بھی آنکھوں کی باتیں کہنے والے ہیں کیونکہ فلموں میں کافی گیت آنکھوں پر لکھے گئے ہیں تو ان گیتوں کی آج باتیں ہونے والی ہیں ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری انمکت بھاوناؤں کو ویقت کرتی ہیں آنکھیں جن میں اکثر آتما کی کھڑکی کہا جاتا ہے مانو شریر کا سب سے ابھی ویانجک حصہ ہے کہ وہ سمویدی انگ نہیں ہے بلکہ ایک شکتی شالی سنچار اکرن بھی ہے خوشی سے لے کر دکھ, کروڑ, اداسی, کرونا, اتکٹا سمرپن, پیار, وشواس جیسے اسنگ کے بھاوناؤں کو ویقت کرنے میں سکشم ہے آنکھیں کسی بھی شبد سے ادھک باتیں کہتی ہیں واسطہ میں گیر موقع بھاشا میں ادھکانج بھاوکتی کے نیروپن کا انپم سادھن ہے آنکھیں تو بس انہی آنکھوں پر کیندرت ہے آج کا کارکرم کچھ باتیں کچھ گیت اور لیجے کارکرم کا پہلا گیت آپ کو سنوارہے ہیں ہمیں بتائیے کہ اس گیت کو کس فلم سے ہم نے لیا ہے اور آواز کس کی ہے موسیقی 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 یہ آنکھیں اوٹھ یوں ماں یہ صورت اوٹھ یوں ماں پیار کیوں نہ ہوگا یہ عجائیں اوٹھ یوں ماں یہ موسیقی یہ موسیقی یہ جھرسن اوٹھ یوں ماں کہتے گی پروں کو کوئی چھامی اوٹھ یوں ماں یہ آنکھیں اوٹھ یوں ماں موسیقی بیوربہ ہو تم پر جہاں فیدہ ہو ہم تو ہیں کیا کچھ بھی نہیں تم ساہ سے کوئی نہیں تم تو چاند کا ٹکڑہ ہو یہ شوخ یہ شرارت پیار کیوں نہ ہوگا یہ عزائیں پیار کیوں نہ ہوگا یہ آنکھیں پیار کیوں نہ ہوگا موسیقی کب تک رہو چھپائے سینے میں آگ بھائے کب تک رہو چھپائے سینے میں آگ بھائے جلنے لگا یہ سارا بجن تم شزرا یہ دل کی اوزن تم جو ملے سے نہ جائے یہ امن بھی اوف یوں مو یہ ترم بھی اوف یوں مو کیسے دل پر روپوں کوئی تھامی اوف یوں مو یہ آنکھیں اوف یوں مو یہ سورت اوف یوں مو پیار کیوں نہ ہوگا یہ عزائیں اوف یوں مو یہ موسم اوف یوں مو یہ دھرکن اوف یوں مو کیسے دل پر روپوں کوئی تھامی اوف یوں مو یہ آنکھیں اوف یوں مو جب پیار کسی سے ہوتا ہے فلم کا گیت آپ نے سنا محمد رفی اور لطا منگشکر کے آواز میں یہ ہمارے سوال کا صحیح جواب ہے جو آپ نے بھی بلکل صحیح دیا ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم زبان کو تو کابو میں رکھتے ہیں مگر جو چھپانا چاہتی ہیں وہ آنکھیں بیان کر دیتی ہیں محمد رفی اور ساتھی کہہ رہے ہیں لب کچھ بھی کہیں اس سے حقیقت نہیں کھلتی انسان کے سجھوڑ کی پہچان ہیں آنکھیں محمد رفی اور ساتھی کا کہنا ہے کہ مہلاؤں کے سامنے اگر چپ چاپ نظریں جھکا لی جائیں تو سمان اور عزت ملتا ہے اور یادی نظریں ملا دی جائیں تو انرث ہو جاتا ہے اور پٹنے کی نوبت تک آ جاتی ہے بس ہم تو یہ کہنا چاہیں کہ نظریں کس نیت سے ملائی جا رہی ہیں اس پر بھی سب کچھ نربھر کرتا ہے کہ پٹنے کی نوبت آئے گی یا نہیں ہماری کرساتھی کہہ رہے ہیں بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کی نیمی تجانچ آنکھوں کی پرباوشالی دیکھ بھال میں ان بیماریوں پر نینتر نکنا شامل ہے یاد ان کا پتا نہ چلے یا علاج نہ کیا جائے تو یہ روگ آنکھوں کی گمبھیر سمسیائیں پیدا کر سکتے ہیں وشیش روپ سے مدھوں میں اور اچھ رکتے چاپ سے درشتی ہانی ہو سکتی ہے مدھوں میں یہ سمبندھی ریٹنوپیتھی اور آنکھ کا سٹوک بھی ہوتا ہے ہماری کورساتھی کا کہنا ہے کہ اشور کا دیا امولی اپہار ہیں آنکھیں سندر سنسار کو دیکھنے کا آدھار ہیں آنکھیں جہاں ایک اور ہم جیتے جین آنکھوں کو اپنے دیکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم چاہیں تو اپنے مرتیوں کے بعد کن ہی دو ویقتیوں کو اپنی آنکھیں دان کر کے اپنی آنکھوں کی روشنی کو اور ادھک سمیہ تک قائم رکھ سکتے ہیں اس لئے ہمارے بڑے بزرگوں اور سمجھدار لوگوں نے کہا ہے نیتردان مہادان ہمارے کورساتھی کا کہنا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کسی درگھٹنا وشت یا جنمجات دیکھ نہیں پاتے جاگرکتا اور کچھ پریاسوں کے مادہم سے ایک بہتر زندگی وی جا سکتی ہے تو آگے بڑھ کر اپنی آنکھیں دان کرنے کیونکہ شپتلیں نیتردان رکھت دان سے کم پڑھنے کا کام نہیں کیونکہ اس دان سے آپ کسی کے زندگی میں اجالہ لا سکتے ہیں آنکھیں ہمارے زندہ رہنے تک تو ہمارے زندگی روشن کرتی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی کسی دوسرے کے زندگی روشن کر سکتی ہے تو یہ بہترین سندیش ہمارے ساتھیوں نے دیا ہے نیتردان وشو نیتردان دیوست کے موقع پر اور ہم آپ کو ایک گیت سنمانا چاہتے ہیں اور اس گیت کو کس فرم سے ہم نے لیا ہے یہ آپ ہمیں بتائیے موسیقی دیکھا ہے جب سے تمہیں وہ تمہیں تب سے یہ دل دے دیا دیکھا ہے جب سے تمہیں وہ تمہیں تب سے یہ دل دے دیا دیکھو تمہارے لیے اوہ میں نے اعزام کیا کیا لیا اوہ میں نے اعزام کیا کیا لیا ہو ہی گیا پیار کیا کریں بتائیے اب تو پاس آئیے یا بھی جائیے ہی ہی تو آنکھ لڑ چکی بات بڑ چکی اب تو پاس آئیے یا بھی جائیے دنیا تو جان گئے اچھی اب ترنے سے کیا خائدہ دنیا تو جان گئے اچھی اب ترنے سے کیا خائدہ کھل کے میلاؤ نظر جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا دیکھ کے دور دور یوں نے دل جلائیے اب تو پاس آئیے یا بھی جائیے بجنامہ کر کے مجھے وہ مجھے تھکرا کے جانا نہیں بدنامہ کر کے مجھے وہ مجھے تھکرا کے جانا نہیں اب تو تمہارے بینا وہ میرا کوئی تھکانا نہیں میرا کوئی تھکانا نہیں چند یہ کہاں ذرا ٹھہر تو جائیے اب تو پاس آئیے چراغ کہاں روشنی کہاں فرم کا گیت آپ نے سنا اور یہ ہی ہمارے سوال کا صحیح جواب تھا جسے آپ نے بھی بلکل صحیح بتایا ہمارے کساتھی کہہ رہے ہیں یہ آنکھیں ایشور کی ایک خوبصورت دین ہے ماناوجاتی کے لئے ان کو پڑھنا بہت آسان ہے چاہے خوشی ہو یا دکھ یہ سب بیان کرتی ہیں انسان کے دکھ سکھ اور خوشی سب میں جھلک پڑتی ہیں ان آنکھوں سے ہم نے خوبصورت دنیا دیکھ پا رہے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں کھو دیں کسی کارن سے یہ جنم سے وہ خوبصورت دنیا کو وہ اپنی من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اسے محسوس بھی کرتے ہیں ایشور سب کو اس دنیا کو دیکھنے کی طاقت دے اور یہ بنائے رکھے ہمارے کساتھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں ہزار نیمت ہیں یہ ہمارے چہری کے سندرتہ بڑھاتی ہے کسی کے ویکتیتو سے پرباویت ہو کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی چھوی نینہ بھیرام ہے آنکھیں صرف دیکھنے کے کام نہیں آتی بلکہ اس کے اور بھی پرکار کا ہی کارم ہوتے ہیں جیسے کرود بھری آنکھیں شرارتی آنکھیں انہی بھی آنکھیں دراؤنی آنکھیں آنکھیں محاورے کے روپے ہماری روزمرہ کی بولچال بھی ہوتی ہے جیسے کی آنکھ کی کرکری ہونا آنکھ پھیرنا آنکھ دکھانا آنکھ کا تارہ کچھ لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے تو کچھ لوگ سچائی سے آنکھ موں دلیتے ہیں ادھا لینے والا ویکتی آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں تو بھاوکتہ میں کسی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں رہی ہماری بات تو ہم نے ویوید بھارتی اور اس کے سٹاف کو برسوں سے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے تو آپ کی یہ جو بات ہے بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے یہ بات لکھا ہی اس سے ہی ہمیں یاد آتا ہے ایک سوال کہ آنکھ سے سمبندت ایک محاورہ اور ہے جو اس بات میں نہیں سامل ہوا اور اس کا ارث ہے دھوکھا دینا تو یہ کون سا محاورہ ہے آپ ہمیں بتائیے اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو گیت آپ کو سنوارے ہیں وہ کس فلم کا ہے تو آپ کو بتانا ہے وہ محاورہ جو آنکھوں سے سمبندت ہے اور جس کا ارث ہے دھوکھا دینا اور ساتھی فلم کا نام اس گیت کے آنکھوں میں رنگ کیوں آیا بوڑو نشا سا کیوں چھایا ہم کو یہ راز بتلاو دل کو کہ تم نے کیا پایا چم کی نصیب کی راہیں ہم کیوں نہ آج اس رائے راہوں سے ہچ گئے کھا دے تو پھولے کیوں نہ مچ پھائے آنکھوں میں رنگ کیوں آیا مکڑے پہ صبح کی دھو یا کھلتا کھلتا رو کاجل لکیر جتمن کتیر یہ نینا روک ونو تم کیا سمجھو یہ راز خلفت کے یہ اندار ان کے ضرور ہوگا غرور اور کرنے لگو یہ نار ایسا خیال مت کیجے ہم سے یہ بھید کہہ دیجئے ہم کی تو آپ ہی کے ہیں ہم سے یوں شرم نہ کیجئے چم کی نصیب کی راہیں ہم کیوں نہ آج اس رائے راہوں سے ہٹ گئے کھاتے تو پھول کیوں نہ مچ پھائے آنکھوں میں رنگ کیوں آیا پرساو نہ یوں ہم دم تمہیں نازو ادا کی قسم جلدی سے بول دو یہ راز کھول دو پر تاو تھا دو سنم ہرگز نہ کہوں گی یہ بات جوڑو گے نہ جب تک ہار بن کے نصیب رہنا پریب جھو تارا چاند کے ساہار تم سے جدا نہ ہوں گے ہم بدلے ہزار یہ عالم ہم تم پہ جان دے دیں گے گاہ کی ہے ساس کی سر جم پاہوں میں رنگ کیوں آیا بولوں میں شاہ سکھو چھایا ہن کو یہ نازبت ملاؤ دلتوں کے دن میں کیا پایا ایک پھول چار کانٹے فلم کا گیت آپ سن رہے تھے یہ تو ہمارے ایک سوال کا صحیح جواب ہے دوسرا ہمارا سوال تھا کہ وہ محاورہ آنکھوں سے سمبندت وہ محاورہ کون سا ہے جس کا اردھ ہے دھوکھا دینا ہمارے ساتھیوں نے بلکل صحیح جواب دیا آنکھوں میں دھول جھکنا بیسے ہمارے بہت سے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں چورانا اور نظرین بچانا اس طریقے کی جو محاورے ہیں اُس کا بھی اردھ ہوتا ہے دھوکھا دینا اور ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں آنکھیں پھیر لینا بھی دھوکھا دینا ہے آنکھیں بدل لینا بھی دھوکھا دینا ہے سب دیکھ کر آنکھیں موند لینا بھی دھوکھا دینا ہے پھر سیدھے سیدھے اردھ میں آنکھوں میں دھول جھوگنا دھوکھا دینا کہتا ہے اسے겠죠 ہمارے بہت سے ساتھیوں نے صحیح جواب دیا ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر پر کام کرتے سبیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے نظر سکرین سے ہٹا لیں اور ہر ایک گھنٹے کے بعد آنکھوں کو پانچ سے دس منٹ کے لیے آرام دیں کمپیوٹر کے سکرین کو اپنی آنکھوں سے بیس سے تیس انچ دور رکھیں جبکہ ٹی وی کو کم سے کم تین دشملہ پانچ منٹ کے لیے آرام دیں کمپیوٹر کے سکرین کو اپنی آنکھوں سے بیس تیس انچ دور رکھیں جبکہ انہوں نے آگے پھر سے ایک پا لکھا ہر بیس بیس سیکنڈ میں بریک لیں اور بیس فٹ کی دوری میں کہیں دیکھیں پھر دوبارہ کام شروع کریں تو کمپیوٹر کے اس پروکار سے ویوستیت کریں کہ ٹیکسٹ لیول آنکھوں کے لیول پر ہو پڑھتے سمیں نظر یا کام کرتے سمیں پریابت روشنی رکھیں ایک ابھی بھی چلتی ہوئی گاڑی میں نہ پڑھیں دیر رات تک کرتم روشنی میں کام نہ کریں دن میں دو تین بار آنکھوں کو ساف پانی سے دھویں تو اس طرح سے آپ آنکھوں کا خیال رکھ سکتے ہیں ایسا انہوں نے بتایا اور ہمارے ایک ساتھی کہہ رہی ہیں کہ آنکھیں تو دل کے زبان ہوتی ہیں جو پارنگت ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے بھاشا پڑھ لیتے ہیں اور اس لئے جنہیں کچھ چھپانا ہوتے ہیں وہ آنکھیں ملا کر باتیں نہیں کرتے اور جو ڈرتے ہیں ان کی بھی نظریں باتیں کرتے سمیں جھکی رہتی ہیں آنکھیں ایشور کی دی ہوئی نیامت ہے ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھل کر ناوش ہے کہ پرتی دن موہ دھونے کے سمیں آنکھوں پر پرتیک آنکھ پر دس بارہ بار ٹنڈے پانی سے ٹھیٹے مارنے سے بھی آنکھیں سوست رہتے ہیں ان کی روشنی بڑھتی ہے تو اس طرح سے انہوں نے آنکھوں کے بارے میں بتایا ہماری کورسکی نے بھی بتایا کہ آنکھوں کے نیتردان کر کے ہم زندگی کو روشن کر سکتے ہیں ابھی میں نے تو نہیں کیا لیکن میری ماں نے نیتردان کا سنکلپ لیا ہے میں صبح یوگ میں نیتر سرکشہ کے لئے پرانائم اور دھیان کرواتی ہوں تو اس طرح سے یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ باقیوں کے بھی آنکھوں کا دیکھ بھال کر رہی ہیں آنکھوں کی اور اب جو گیت آپ کو سنوانے والے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ اس فلم کا یہ گیت ہے آنکھوں پہ بھروسہ مت کر دنیا جادو کا گیل ہے ہر چیز یہاں ایک دھوکہ ہر بات یہاں بے میل ہے آنکھوں پہ بھروسہ مت کر دنیا جادو کا گیل ہے ہر چیز یہاں ایک دھوکہ ہر بات یہاں بے میل ہے اومت والے حکلے گالے لے جینے کا مزا اس دنیا کی بھیڑ میں تو میری طرح ننہا بن جا آنکھوں پہ بھروسہ مت کر دنیا جادو کا گیل ہے ہر چیز یہاں ایک دھوکہ ہر بات یہاں بے میل ہے کہنے کو تو سب کہتے ہیں جس بات میں کیا رکھا ہے پر یہ تو کوئی بچ لائے کیا جوٹا ہے کیا سچا ہے کہنے کو تو سب کہتے ہیں جس بات میں کیا رکھا ہے پر یہ تو کوئی بچ لائے کیا جوٹا ہے کیا سچا ہے ہم دیوانے بس یہ جانے جو کچھ ہے تو اچھا ہے ہم دیوانے بس یہ جانے جو کچھ ہے تو اچھا ہے آنکھوں پہ بھروسہ مت کر دنیا جادو کا گیل ہے ہر چیز یہاں ایک دھوکہ ہر بات یہاں بے میل ہے جس داہت کے ہم سب داہی کہچان ہے یہ پل بھر کی کل تو جدا کر دے گی ہم دو لہر اس جیون کی جس داہت کے ہم سب داہی کہچان ہے یہ پل بھر کی کل تو جدا کر دے گی ہم دو لہر اس جیون کی جینے والے جی پہلالے کل تو دیں گے ہم کل کی جینے والے جی پہلالے کل تو دیں گے ہم کل کی آنکھوں پہ بھروسہ مت کر دنیا جادو کا گیل ہے ہر چیز یہاں ایک دھوکہ ہر بات یہاں میں میل ہے آنکھوں پہ بھروسہ مت کر محمد رفی کے آواز میں آپ سن رہے تھے ڈیٹیکٹیو فلم کا گیت محمد رفی کے ساتھ سدھا ملوترا کے آواز بھی اس گیت میں آپ نے سنی ہمارے ساتھیوں نے صحیح جواب دیا فلم کا نام ہی ہم نے اب سے پوچھا تھا ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں ایک آنکھیں ہی ہیں جو اچھا برا خوشی غم گھٹت ہونے ہوتے دیکھتی ہیں اور محسوس کرتی ہے آپ کے من میں کیا چل رہا ہے سب کچھ نین بتا دیتے ہیں ویسے خوشی اس بات کہے کہ آج سبح ہی سوچ رہا تھا کہ اس بار پریوار کی کٹی پارٹی میں آنکھیں تھیم پر انتاکشری کھیلیں گے اور آج آپ نے یہ وشہ چن لیا کم سے کم اچھے گانوں کا سیلیکشن کرلوں گا ہمارے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ آنکھیں نیتر نیان لوچن چکشو یعنی جگت دیکھنے کا نہارنے کا سکھت کشن دینے والا ایک کمہت پون گیانندری ہے کالی نیلی بھوری شہد جیسی انیک رنگوں کے آنکھیں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی مدیم انیک آکار کے آنکھیں ہوتی ہیں سندر سجگ سلج ہستی ہستی روتی گاتی کروڈھت انیک بھاو درشانے والی آنکھیں ہوتی ہیں بدھی مطا کی چمک آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے کبھی کبھی آنکھوں کے اشاروں سے بھاو سے باتیں کی جاتی ہیں جو بولنے سے بہو مول ثابت ہوتی ہے درباگیوش جو لوگ درشتی سے منچت ہیں ان کے لئے نیتردان کرنا پرنک کرم یا سرشدان سمجھا جاتا ہے میرے لگ بھیک سبھی سورگواشی رستداروں نے اپنا نیتردان کیا ہے ارثات میں بھی کرنے والی ہوں انہوں نے کچھ گیت بھی آنکھوں سے سمبندت لکھے ہیں مالک ساتھی کا کہنا ہے کہ ہارڈ مانس کے شریر میں ایک انگ بھگوان نے کیا بنایا کہ ساری کائنات ہم اسی سے دیکھ پاتے ہیں اور اچھے بری کی پہچان کر پاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ آنکھیں تو کیول خوبصورتی کا بخان کرتی ہیں نہیں نہیں آہ بلکل نہیں آنکھیں ہی انسان کی نیت بتا دیتی ہیں اس کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے یہ بھاپ لیتی ہیں اسے انروپ سامنے والا ویبھار کرتا ہے یا وہاں سے خطرہ بھاپ کر نکل جاتا ہے اور ہماری کور ساتھی کا کہنا ہے کہ آنکھیں چہری کی وہ اندری ہے جو اشاروں سے اپنے من کی بات بغیر بولے بیان کر دیتی ہے پھر وہ پیار کرنے والے ہوں گصہ کرنے والے ہوں یا کوئی بات سمجھانے والی بات ہو کسی کے آگے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آنکھوں میں سب کچھ کہہ دیتی ہیں ہماری ماں اور ساس آنکھوں سے ہی سب کچھ کہہ دیتی تھی لیکن جن کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہوتی سوچی رہا وہ کیسے اپنے کارے کرتے ہیں ہاں انہیں چھٹے اندری یہ بھگوان دیتے ہیں اور آپ سبھی لوگ بغیر دیکھے پڑھائی بھی کر رہے ہیں ہم سبھی کو نیتردان ضرور کرنا چاہیے تھوڑی کم روشنی ہی سہی لیکن کسی کے جیون میں رنگ بکھیرنے کے لئے کافی ہیں میں نے اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیا ہے کہ میرے جانے کے بعد کچھ دیر بعد ہی آنکھیں دان کر دیں اگر کسی نے فارم نہیں بھرا ہے تو ضرور بھر دیں ایسا یہ ہمیں کہہ رہی ہیں تو اب آنکھوں سے سمنت ایک گیت آپ کو سنوانے والے ہیں ہمیں بتائیے کہ اس گیت کو کس فلم سے لیا ہے اور اسے لکھا کس نے ہے جب سے آنکھیں ہو گئیں تم سے چار اس دھرتی پر جب سے آنکھیں ہو گئیں تم سے چار اس دھرتی پر قدم قدم پر مجل رہا ہے پیان اس دھرتی پر جب سے آنکھیں ہو گئیں تم سے چار تیسے دھرتی پر جب جب دیکھوں روپ تمہارا یاد بطن کی آئے جب جب دیکھوں روپ تمہارا یاد بطن کی آئے جیسے میرا اکتارے پہ جیت شام کے گائے جیسے میرا اکتارے پہ جیت شام کے گائے عمر پیار کے چھیڑے تم نے تار اس دھرتی پر عمر پیار کے چھیڑے تم نے تار اس دھرتی پر جب سے آنکھیں ہو گئی تم سے جان اس دھرتی پر موسیقی لہرہ کر تم ان باہوں میں آ جاتی ہو ایسے لہرہ کر تم ان باہوں میں آ جاتی ہو ایسے بہتی بہتی نتیا ساگر سے مل جائے جیسے بہتی بہتی نتیا ساگر سے مل جائے جیسے کہاں سے آئی یہ گنگا کی دھار اس دھرتی پر کہاں سے آئی یہ گنگا کی دھار اس دھرتی پر جب سے آکھیں ہو گئی تم سے چار اس دھرتی پر موسیقی جکی جکی یہ لمبی پل کے یہ زلفوں کی چھاؤں جکی جکی یہ لمبی پل کے یہ زلفوں کی چھاؤں بسا ہوا ہے اس چھاؤں میں رنگ روپ کا گاؤں بسا ہوا ہے اس چھاؤں میں رنگ روپ کا گاؤں بن جاؤں اب میرے گلے کہاں اس دھرتی پر بن جاؤں اب میرے گلے کہاں اس دھرتی پر جب سے آنکھیں ہو گئیں تم سے چار اس دھرتی پر ادم قدم پر مچل رہا ہے پیار اس دھرتی پر دھرتی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا راجندر کرشن نے اسے لکھا تھا یہی ہمارے سوال کا صحیح جواب جو بھی آپ نے بھی بلکل صحیح دیا ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں انسان اور سبھی پرانیوں کے لئے ایک بہت ہی مہتوپون ایشور کی دین ہے آنکھوں کے بنا چہو اور ادھیا اندھیارہ ہے جیون سونا سونا اور پھیکا ہوتا ہے آنکھوں سے ہی پورے سنسار کو دیکھ پاتے ہیں آنکھیں من کا درپن ہوتی ہیں آنکھیں ہمیں سب کچھ بتاتی ہیں شرم اور حیاء سے آنکھیں جھک جاتی ہیں کروہ دھتا ہے تو آنکھیں کالے پیلے رنگ بھی دکھاتی ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں دل کی باتیں ہو جاتی ہیں آنکھوں سے ہی پریم اور سمرپن چلگتا ہے اور اشاروں اشاروں میں آنکھیں سب کچھ کہہ جاتی ہیں آنکھیں ہمارے شریر کا مہتپون انگ ہوتی ہیں وہی ہمارے اور ساتھی کہتے ہیں کہ آنکھیں سب جانتی ہیں آنکھوں سے اشارے اشارے میں بات ہوتی ہیں آنکھ ایک مگر کام انیک نظر نیچی کی تو حیاء بن گئی نظر فیڑ لی تو قصہ بن گئی نظر ترچی کی تو سزا بن گئی نظر ٹھیک ہونا چاہیے نظر کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن نظر یہ کا نہیں ہمارے کاتلانا کسی کے نشیلی کسی کی بڑی تو کسی کی کیوٹ سی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں چاہے آنکھیں جیسی بھی ہوں لیکن ان کی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے ایک سندر آنکھ مون کو واق پٹو بنا دیتی ہے ایک دیالو آنکھ ویروض کو بھی سوکرتی پر آ دیتی ہے اور ایک کروض بھری آنکھ سندرتہ کو قروپتہ بنا دیتی ہے شریر کا ایک چھوٹا سندرتہ سے شریر کے پرتیک آنکھ کو جیونتتہ پردان کرتا ہے آنکھ بھلے کتنی چھوٹی ہو اس میں پورے آکاش کو دیکھنے کا سامرتھ ہوتا ہے وہیں ہمارے اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ نیتردان مہادان ہے جب نیترہین منشے کو اپنی آنکھوں کی روشنی مل جانے سے وہ دنیا دیکھ کر ایک عدبھت احساس لیتا ہے تو کئی برسوں اپنی اندھکار میں جندگی بتانے کے بعد جب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہوتی آج سے سمجھداری سے لوگ نیتردان کرتے ہیں اور دیہدان بھی کرتے ہیں وہ یہ مارے اور ساتھی کا کہنا ہے کہ ایک منٹ بھی اگر بجلی چلی جاتی ہے جب کچھ دکھائی نہیں دیتا تو ہمیں کیسا لگتا ہے ویسے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ان کو کیسا لگتا ہوگا یہ کلپنا بھی ہم نہیں کر سکتے اس لئے مرنطر نیتردان کرنا چاہیے اپنی آنکھوں سے کوئی دنیا دیکھ سکے گا تو ایسے کئی سندیش آپ سبھی نے ہمیں دیئے لیکن ہب ہم آپ کو سنوانے والے ہیں کارکرم کا اگلا گیت ہمیں بتائیے کہ کس فلم کا یہ گیت ہے اور ہمیں بتائیے کہ اس میں آواز کس کی ہے تو تو جام لیے جا آنکھوں سے آنکھوں کا تو جام لیے جا دلپوں کے سائے میں آرام لیے جا آنکھوں سے آنکھوں کا تو جام لیے جا دلپوں کے سائے میں آرام لیے جا ارے سن ارے سن 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 ہر دل کو چاہت کا تو جام دیے جا لیتا جا دعائیں آرام دیئے جا ہر دل کو چاہت کا تُو جام دیئے جا لیتا جا دعائیں آرام دیئے جا جی پٹاک دوں دوں پٹاک چل جی پٹاک دوں دوں پٹاک چل موسیقی ہونے سے جو اے دل کسی کو غم ہے تجھ کو اپنا غم ہے یہی کیا غم ہے ہونے سے جو اے دل کسی کو غم ہے تجھ کو اپنا غم ہے یہی کیا غم ہے جب تک تیرے دم میں دم ہے جھوم جھوم کے یوں ہی جیے جا وہ دل ہے جو سب کے دکھوں کو باٹے ہج کے چنتا جائے غموں کے کاتے سارے ٹوٹے دل اپنا کے جھوم جھوم کے یوں ہی جیے جا آنکھوں سے آنکھوں کا تُو جام لیے جا دل کو کے سائے میں آرام لیے جا ہر دل کو چاہت کا تُو جام دیے جا لیتا جا دعائیں آرام دیے جا بے اکوف فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے کشور کمار اور منہ ڈے کی آواز میں ہمارے بہت سے ساتھیوں نے منہ ڈے کا نام لیا بہت سے ساتھیوں نے کشور کمار کا نام لیا اور کئی ساتھی ایسے رہے جنہوں نے دونوں کا نام لیا تو دونوں ہی کی آواز میں یہ گیت آپ نے سنا اور اس کے ساتھی بہت سارے جب ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ان کے ساتھ سکھیاں سہیلیاں ہیں جو کورس والا جو گیت ہے وہ کر رہی ہیں اور ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آنکھیں گئیں تو جاہاں گیا مانا شریر میں ہر ایک انکہ اپنا یوگدان ہے لیکن آنکھوں کے بینا جیون بڑا ہی کٹھنائی بھرا ہوتا ہے فلمی گیتوں میں بھی گیتکاروں نے آنکھوں پر بڑے ہی پیارے گیت لکھے ہیں قدرتی بات ہے بین آنکھوں والے کئی کلاکار ہیں جیسے مہان سنگیتکار رویندر جین جی سنگیتکار کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے گیتکار بھی تھے گائے کے بھی وہ اچھے ہیں ہمارے ایک ساتھی کا کہنا ہے کبھی انہیں آنکھوں کے سندرتہ کے لیے سلوچنا، مرگنینی، چنچلاکشی، جھیل سی آنکھیں مائے کی پیالے نہ جانے کہ اتنی ہی ماؤں کا پریوک کیا ہے مگر پرنتو اگر آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو مہتوہین ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کی آنکھیں درگھٹناوش یا جنمجات روشنی نہیں ہوتی ہم جو سندر دنیا دیکھ رہے ہیں وہ دنیا دیکھنے کا سبھی کو ادھیکار ہے ہمارا کرتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں دان کریں جس سے وہ بھی لاب لے سکیں اس لئے نیتردان مہادان کہا گیا ہے اور ہمارا ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ انہی کا آگے کہنا ہے کہ آنکھیں بنائی نہیں جا سکتے اس میں روشنی نہیں ڈالی جا سکتے اس لئے دان دے رہا ہی ایک وکلپ ہے اور آوشکتہ بھی وہ یہ ہمارا ایک ساتھی کا کہنا ہے ان کا کمنٹ بھی فیلحال ہمیں نہیں ملا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آنکھیں پرکرتی اور عیشور کی طرف سے ملا ہوا ایک ایسا اپھار ہے جس کے بینہ اس دنیا کا پرتیک جیو ایک سوستہ شریر کی ہوتے ہوئی اسہائی ہوتا ہے نیتردان مہادان اس سے بڑا کوئی دان نہیں میں نے بھی نیتردان کی سوچ رکھا ہے لیکن عیشور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں میں اتنی روشنی بنائے رکھے جو میرے بعد بھی کسی کی کام آسکے کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے کہ مشکل لگتا ہے جہاں تک ہماری جانکاری ہے تو نیتردان ہر ایک ویکتی کر سکتا ہے چاہے اسے اچھ رکھت چاپ یا مدھو میں جیسی بیماریاں بھی کیوں نہ ہو یا موتیا بیند جیسے کچھ آپریشنز بھی کیوں نہ ہو سکے ہوں جب وہ دوسرے ویکتی کی شریر میں جاتا ہے تو وہ ویکتی سوستہ کتنا ہے اس پنیر بھر کرتا ہے کہ وہ آنکھوں کی روشنی کتنی ان کے کام آنے والی ہے کیونکہ سنکرامک روگوں کے ستھیتی میں ہی ایسا نہیں کیا جاتا نیتردان نہیں کیا جاتا سبھی ویکتی نیتردان کر سکتے ہیں بھلے ہی انہیں چشما لگا ہو یا اس طرح سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو یہ ساری باتیں اس میں بادھک نہیں بنتی ہے جہاں تک ہماری جانکاری ہے ہمارے ایک ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے پنچ گیانندریوں میں ایک گھنٹ ایک گیانندری آنکھ بھی ہے ان گیانندریوں کے پنچ وشے بھی ہوتے ہیں ایک رمشہ شبد سپرش روپ رسگند ہے آنکھ کا وشے روپ ہے درشیمان جگت کی ویبھی نروپ ان سے گرہت ہوتے ہیں لیکن یہ کیول بہتک وشےوں کو ہی پرتکش کراتے ہیں ان کے ورپریت ادرشی من کی آنکھیں بھی ہوتے ہیں جن سے بہتک کیترکت آدھیاتمک بھاموں کے بھی ساکار انوہوتی ہوا کرتی ہے آج ہم انہیں آنکھوں کے مدھی رہیں گے تو یہ ہمارے ساتھی کا کہنے ہے اب آنکھوں کے اتنی باتیں ہو رہے ہیں تو دیکھیں آنکھوں کا ایک انوکھا انداز تو سبھی کو سمجھ میں آتا ہے کہتے ہیں کہ اگر آنکھ ملتی ہے تو آنکھوں کا ایک الگ انداز ہوتا ہے ان کی بھاشا ہوتی ہے لیکن انہیں آنکھوں کو سجانے کے لیے بھی الگ الگ طرح کی چیزیں اپیوگ میں لائی جاتی ہیں تو آنکھوں میں کیا جانے والا شرنگار جو سب سے زیادہ اپیوگ ہوتا ہے پہلے زمانے سے لے کر اب تک وہ اپیوگ ہو رہا ہے تو وہ کون سا شرنگار ہے جو آنکھوں کے لیے اپیوگ ہوتا ہے یہ آپ ہمیں بتائیے آنکھ ملا کر وار کروں گی رکو آنکھ ملا کر وار کروں گی رکو دیکھو بچانا دیکھو دیکھو آنکھ ملا کر وار کروں گی رکو میری ادا میں شرارت حسن ہے میرا قیامت ہے کوئی تم میں سنکھ دل والا جو مجھے ٹوکے آنکھ ملا کر وار کروں گی رکو جانی سے کیا زمانہ کون بنے گا نشانہ سامنے میرے نم پیٹھے غافل ہوکے آنکھ ملا کر وار کروں گی رکو جس کو میں پیار کروں گی رکو اپنا بنا کے رہوں گی جینے نہ پائے گا ہوں کبھی غروں کہوں گی جینے نہ پائے گا ہوں کبھی غروں کہوں گی آنکھ ملا کر وار کروں گی رکو آنکھ ملا کر وار کروں گی رکو دیکھو بچانا دیکھو دیکھو کالا آدمی فلم کا گیت آپ سن رہے تھے اور ہمارا سوال تھا کہ آنکھوں میں کہے جانے والے شرنگار کا نام کیا ہے کاجل اور سورما بلکل صحیح آپ نے جواب دیا ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ آنکھیں ایک پرمک سمویدھی انگ ہے جو باہری دنیا کے بارے میں مستشک کو جانکاری پردان کرتا ہے آنکھیں دیکھنے کا بہت ایک حصہ کرتی ہے بھی جو سنکیت بھیجتے ہیں وہ آپ کے مستش کو چطر بنانی کے انومتی دیتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں آنکھوں سے سمبندت لکشن آپ کے پورے شریر کو پرپاویت کرنے والی سمسیاؤں کے لئے بھی مہتوپور سنکیت ہے اس لئے بشیشتہ کے آنکھوں کے سواستے کو پراتمکتہ دینے کی کرپا کریں بشیشتہ انہوں نے لکھنا چاہا ہوگا آنکھیں ہمارے شریر کا ایک ایسا سمویدن شیل انگ ہے ہمارے دوسرے ساتھی کہہ رہے ہیں ہمارے کور ساتھی کا کہنا ہے کہ منوش کے شریر کا سب سے مہتوپورن حصہ ہیں آنکھیں یہ آنکھیں ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے تو عوغت کراتی ہی ہیں ساتھ میں اچھے برے کی پرخ بھی کراتی ہیں کوئی منوشے کی نیت اچھی نہیں ہوتی تو ان کی آنکھوں سے صاف پتہ چل جاتا ہے آن آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں اشاروں کی بھاشا سمجھ جاتی ہیں اور ہمارے کور ساتھی کہہ رہے ہیں آنکھیں بینہ کہہ سب کچھ کہہ دیتی ہیں پہلے کی کئی ہی روین صرف آنکھوں سے بھینے کر لیتی تھیں آنکھوں سے لجہ, کرود, شرم, پریم, بادسلے ایسے کئی بھاو پرکٹ ہوتے ہیں نیتردان دیوس پر ہم سبھی کو یہ سنکلپ کرنا چاہیے کہ ہمارے مرتیوں کے بعد ہم نیتردانہ اوشے کریں گے اس کے لئے ہم ریجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں پریوار والوں کو عوغت کرنا چاہیے ایک وقتی کے آنکھوں کا دان ہونے سے دو نیترہین وقتیوں کی جیون میں اجالا آ جاتا ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ پرومو میں آپ نے کہا کیا آپ نے نیتردان کیا ہے تو نیتردان جیتے جی سمحو نہیں ایسا میرا مانا ہے بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں لیکن نیتردان کا سنکلپ جیتے جی لیا جا سکتا ہے جس کے وشہ میں ہم نے آپ سے پوچھا اور اب آپ کو کاریکرم میں اگلا گیت کون سا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک گیت کا شروعاتی بہت ہی چھوٹا سا آنش آپ کو سنوا رہے ہیں اور آپ کو وہ گیت پہچاننا ہے تو بس سنیے یہ شروعاتی بہت ہی چھوٹا سا آنش بتائیے یہ گیت کون سا ہے تب تک ہم آپ کو سنوا تے ہیں دوسرا گیت موسیقی 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 کبھی اندھیرہ کبھی اجالہ فلم کا گیت آپ سن رہے تھے لیکن ہمارا سوال تھا ایک گیت کے شروعاتی انش کو ہم نے آپ کو سنوایا تھا اور پوچھا تھا کہ وہ گیت کون سا ہے عمراء جان فلم کا وہ گیت ان آنکھوں کے مستی کے آپ نے بلکل صحیح پہچانا ہمارے اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کئی سال پہلی کی بات ہے ہماری دکاندار پر ایک سورداز جی بیٹھنے آتے تھے میرے پتا جی کے دوست تھے جب بھی میں ان کی کوئی سیوہ کرتا تو وہ پڑھے لکھے تھے مومبائی کے تاردیو سکول میں دس سویں تک پڑھے تھے پالگھر کے رئیس تھے اور گجرات کے راجکورٹ اور تلاجہ میں کچھ مہینے آتے تھے ان کو کوئی کام سے باہر جانا ہوتا تو وہ اپنے سمبندھی مطروں کو پوسٹ کارڈ لکھواتے تو لکھ دیا کرتا تھا ان کو میری ماتا جی کا بنایا میٹھے مالپوے بہت پسند تھے تو جب بھی آتے تھے کہیں بہار تو گھر پر انہیں لے آیا کرتے تھے ہمارے کورساتھی کا کہنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آنکھ منوشے کا عطی آوشک انگ ہے اسے مستش کی کھڑکی بھی کہی جاتی ہے ہمارے کورساتھی کا کہنا ہے کہ آنکھیں عمومن دل کی باتیں کر جاتی ہیں کہاوتوں کویتاؤں شیرو شائری گیتوں محاوروں صحیت تمام بھاشاؤں اور لہزوں میں آنکھوں کی خوبصورتی اور بھاشا کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے جو باتیں انکہ ہی رہ جاتی ہیں لیکن آنکھوں کے راستے بیان کی جاتی ہیں شائعہ کبھی چونکہ آنکھوں کی بھاشا کو نکیول بکھو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اسے پڑھ بھی لیتے ہیں پھر اسے اپنی شائری میں ڈھال دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھیوں کی باتیں اور اب آپ کو جو گیت سنوا رہے ہیں ہمیں بتائی کس پر فلم آیا گیا ہے گیت موسیقی 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 رنگی ہے موسیقی تیرے دم کی بہار ہے پھرکی ہے پچپن بس تیرا انتظار ہے دیکھنے میں بھولے ہو کر ہو بڑے چنچل آنچل میں کیا دی اجب تیرل چل آنکھوں میں کیا دی رو پہلا بادل بادل میں کیا دی کسی کا آنچل آنچل میں کیا دی مجھبتی بھل مجھل موسیقی موسیقی دیوانند اور کلپنا کارتک پر فلم آیا گیا گیت آپ سن رہے تھے ہمارے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ وہ برسات ہونے کی بات بتا رہے ہیں ویسے ہمارے ایک اور ساتھی ہیں بہت سی باتیں ہمارے ساتھیوں نے آنکھوں پر کہیں لیکن اب جمرو فلم سے کشوردہ کی آواز ایسا کسی نے کہا لیکن وہ تو دوسرا گیت تھا اب ہم آپ کو سنوانے والے ہیں کارکرم کا آخری گیت جس گیت کے بارے میں آپ نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی ہمیں بتایا تھا کہ گیت پہچانا تھا آپ نے امراو جان فلم سے یہ گیت آپ کو سنوانے والے ہیں اور آپ ہمیں بتائیے کہ اس گیت کو فلم آیا کس پر گیا ہے مستانے ہزاروں ہے مستانے ہزاروں ہے ان آنکھوں سے وابتا ان آنکھوں سے وابتا افسانے ہزاروں ہے افسانے ہزاروں ہے ان آنکھوں کی وزید مستانے ہزاروں ہے ان آنکھوں سے وابتا ان آنکھوں سے وابتا مستانے ہزاروں ہے دیوانے ہزاروں پہ ان آنکھوں کے مسید کے مستانے ہزاروں پہ ان آنکھوں کے مسید کے ایک صرف ہمیں میں کو ایک صرف ہمیں آنکھوں سے پلاتے ہیں کہنے کو تو دنیا میں میں خانے ہزاروں پہ ان آنکھوں کے مسید کے مستانے ہزاروں پہ ان آنکھوں کے مسید کے عمرہ او جان فلم کا یہ گی طریقہ پر فلم آیا گیا اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ کارکرم یہی سماپت ہوتا ہے